مہام خبر آپ کو دیں لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کی جھڑپ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں سات دہشت بات دہشت گرد حلاق ہو گئے آئی ایس پی آر کی جانب سے خبر سامنے آئی ہے جس میں سات دہشت گردوں کو حلاق کرنے کی تزدیق ہوئی ہے مزید جانیں گے بولنیوز کے نمائندے خصوصی سلمان آوان سے سلمان بتائے گا کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس اس کاروائی کے لکی مروت میں یہ بڑی ہے اور جو آئی ایس پی آر کی جانب سے تفقیلات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق ستائیس اور اٹھائیس اپریل کی درمیانی رات کو سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان لکی مروت میں تین مقامات پر یہ جھڑپے ہوئی ہیں جن کی آج تفقیلات جاری کی گئے ان جھڑپوں میں جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ سات دہشت گردوں کو حلاق کیا گیا ہے تو نمبر کے لحاظ سے بھی یہ بہت بڑی کاروائی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے لکی مروت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی کے پاس خودکش حملہ آور نے جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھا اس نے دھماکہ کیا اور اس کے بعد اس علاقے کے اندر سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی جس کے اندر چار دہشت گردوں کو جہنم باصل کیا گیا اس کے لئے لکی مروت میں دو دیگر مقامات ہیں جن کے نام بھی بتائے گئے ہیں کہ امیر کلام اور تاج بھی خیل کے مقام کے اوپر دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی جس میں تین دہشت گرد جو ہیں مارے گئے ہیں اور جو یہ دو جھڑپیں بعد میں ہوئی ان میں ایک دہشت گرد کمانڈر موسیٰ خان بھی شامل ہے اور اس کے علاقے جو ساتوں کے دہشت گرد مارے گئے ہیں ان سے ویفنز کا اور جو دیگر ایکوپمنٹ ہے ان کے علاق وہ استعمال کر رہے تھے اس کے ایک بڑا زخیرہ بھی برامت کیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئیں یہ تینوں مقامات کے اوپر اس کے اندر پاک پوجھ کے تین اہلکاروں نے بھی جامع شہادت نوش کیا ہے جس کے اندر نائب صوبیتار تاج میر شامل ہیں ان کی عمر چالیس برستی اور ان کا تعلق بہت شکریہ سمان آمان آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کریں پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے